ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر انسان اپنے حصے کی بددیانتی ضرور کرتا ہے کوئی جو جتنی بددیانتی کہہ سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے میرے حصے کی بددیانتی یہ ہے کہ میں جانبوچ کی کسی کو رفت سلائی لگا کے دوں بڑا واقعہ کروں یا پھر جانبوچ کی سلائی میں خرابی کروں صرف اس وجہ سے کہ یہ ان سے آخری صورت سے لو آ رہے ہیں بار بار انہوں نے میرے پاس نہیں آنا یا پھر میں آخری صورت سلائی کر رہی ہوں پھر جہاں سے چلے جاؤں گی تو دوبارہ ان سے کبھی ملکات نہیں ہوگی رفت سلائی لگا دیتیوں میری بددیانتی یہ بھی ہے کہ سلائی میں ہلک کا مٹیریل جوز کروں میری بددیانتی یہ بھی ہے کہ جہاں سے مجھے پیسے کم ملنے کی امید ہو وہاں پہ میں اچھی سلائی نہ لگا کے دوں یہ بھی تو میری بددیانتی ہوگی کہ اگر کسی کا کوئی کم قیمت والا سوٹ ہے تو اس پہ سلائی بھی ہلکی لگا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ جلدی پھٹ جائے گا یہ ہلک ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی بددیانتی اس میں ہے ان سے ہمیں وائٹ کرنا چاہیے جس نے بھی مجھ سے اگر ایک ٹانکہ بھی لگانا سکھا ہے تو اسے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ والی جلدیاں آپ نہ کیا کریں ہمیشہ سچ بولیں اپنے پیشے کے ساتھ مخلص کہیں اور لتیجے کی برواہ کیے بغیر پوری محنت سے کام کریں اور باقی کام اللہ پر چھوٹ دیں باقی اللہ ہی ہے جو انسانوں کے لیے آسانیہ پیدا کرتا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے چند اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں جو بڑے یوٹیوبرز نہیں بتاتے السلام علیکم ویلکم ٹو مائل چینل جو یہ میری ٹک نمبر وان ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں میں نے بالکل نزدیک سے ویڈیو بنائی ہے عام طور پر ہم سادہ ترپائی کرتے ہیں تو وہ واشنگ مشین میں کپڑے دھلنے کی وجہ سے یا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد لکل جاتی ہے تو آپ اس طرح کسی ترپائی کریں مطلب نیچے والے کپڑے کے دو ٹانکیں اٹھانے اور اوپر جو کپڑا پلٹ کے لکھائے ہوئے اس میں سے مناسب فاصلے پر چوئی نکالیں اندر کی طرف سے اس طرح ترپائی بلکل بھی نظر نہیں آئے گی اور جب تک فوٹ باقی رہے گا اس کی یہ ترپائی بھی باقی رہے گی کھولے گی نہیں پہلے جب ہم آم سلائی کرتے ہیں تو وہ جلدی کھول جاتی ہے سب سے پہلے ٹریک تو یہ ہے اور یہ خوبصورت بھی لگتی ہے اس کے بعد ٹریک نمبر دو ہے یہ آپ بہر سے دیکھیں میں نے ملکل نزدیک سی کیمرہ لگایا ہوئے تاکہ اچھے طریقے سے نظر آئے تو یہ اس طریقے سے ہم جب دھاگے کا اینڈ کرتے ہیں تو یہیں پہ گیرہ نہیں لگانے یہ جہاں پہ لگی ہوئی بہت بوری لگتی ہے آپ ہلکے سے گیرہ لگا کے اس کو اندر کی طرف لے جائیں یہاں پہ تھوڑے فاصلے پہ سوئی نکال کے اس کو کھینچ لیں اور اب نزدیک سے دھاگہ کا ٹنگ کریں اسے دھاگہ اندر ہی رہ جائے گا اور گیرہ لگی ہوئی محسوس بھی نہیں ہوگی اس طریقے سے اب یہ ٹرک نمبر تین ہے اس کو بھی گھوڑ سے دیکھنا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ پہلے ہم نے گیرہ لگا یہ آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں آگے جہاں دھاگہ ختم ہوا تھا تو یہیں پہ گیرہ لگا کے اس کو شروع نہیں کرنا بلکہ یہاں پہ گیرہ نہیں لگانے اس کی رکھوں میں کار دیتی ہوں یہ ویسے میں نے سمجھانے کے لئے لگائی تھی دوبارہ سے ہم گیرہ لگائیں گے اور اس کو اندر کی طرف سے نکالیں گے یہ اندر سوئی ڈال کے جہاں کا پڑا فولڈ ہے اس کے اندر سے سوئی نکالیں گے تاکہ یہ گیرہ اندر کی طرف چلی جائے گھوم ہو جائے کیونکہ ہماری گھوم تو لپائی ہو رہی ہے تو یہ گیرہ بھی نظر نہیں آنے چاہیے اور جہاں پہ دھاگہ ختم ہوا ہے وہ تو آپ دیکھی چکے ہیں پھر آگے اس طریقے سے اس طریقے سے سلائل لگی ہوئی ہو تو سلائل لگتی نہیں ہے کہ سلائل لگی ہوئی ہے اسے لگتے کپڑا پیسٹ کیا ہوئے اس طریقے سے ترپائی کرنے سے بہت زیادہ صفائی آتی ہے مجھے دیکھیں یہ پھر دھاگہ ختم ہونے کی جگہ ہے اور وہ دھاگہ شروع ہونے کی جگہ ہے تو بلکل محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ یہاں پہ کوئی گیرہ لگی ہوئی ہے تو آگے بھی اسی طرح ترپائی مکمل کریں یہ بہت اچھا طریق ہے اسی سے کیے کریں اور یہ دیر پا ہوتی ہے جلدی پھٹتی بھی نہیں ہے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس لئے لائک کریں شیئر بھی کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ